ڈیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو علمچید اکیڈمی آج کی ویڈیو کے اندہ ہم آپ کے ساتھ ایک بچے کا فیزکس کا پیپر شیئر کرنے جا رہے ہیں جس نے اردو میڈیم پیپر کو ٹیمٹ کیا ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹیمٹ کیا اگر آپ بھی ان چیزوں کو مدی نظر رکھیں گے تو آپ بھی بورڈ میں اچھی مارکس لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلاس نائندھ اور کلاس ٹینتھ کے سٹوڈنٹس اردو میڈیم فیزکس کے پیپر کو کیسے ٹیمٹ کریں اپنی ٹائم کو کیسے منیج کریں تاکہ وہ بورڈ میں اچھے مارکس دے سکیں تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئیسن میں آپ لوگوں کو شورٹ کوئیسن بھی آئیں گے لونگ کوئیسن بھی آئیں گے تو شورٹ کوئیسن کو ٹائمٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹیف پارٹ کے اوپر حصہ انشائی لکھ دینا ہے سوال نمبر منشن کر دینا ہے پھر جو سوال ہوگا اس کے سب نمبر وہ منشن کرنا ہے آپ نے کوئیسن کی ہیڈنگ لکھنی ہے اور کوئیسن کو آپ نے جو چیز پوچھی گئی اس کو ڈیٹیل میں وہاں پر منشن کر دینا ہے آپ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ورڈزن کو اس طرح سے ہائیلائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر پھر جو چیکر ہوگا وہ ایزلی اپنی نظر اس کے چلے جائے گی جس کے وجہ سے وہ آپ کو زیادہ مزید پڑے ایزلی ٹو مارکس دے دے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے نے یہ چیز پڑی ہوئی ہے اس طرح سے نیکس پارٹ وہاں پر نیکس پارٹ کی کوئیسن کی نمبرنگ کوئیسن کی ہیڈنگ اور جو گیون چیز ہے اس کو اپنے وہاں پر ایکسپلین کر دینا ہے کوشش کرنی ہے جو فرسٹ آپ لوگوں کی ویسنگ آپ لوگوں نے وہ ٹائمٹ کیجئے گا جو آپ لوگوں کو اچھے سے آتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے آپ فرسٹ ایمپریشن ہی اپنے ایکزیمنیر کے اوپر اچھا ڈالیں جس سے آپ کو ایزلی وہاں پر مارکس ملیں باقیوں میں بھی اس طرح سے نیکس پارٹ کی نمبرنگ اس کی ایکسپلینیشن وہاں پر آلے گی پھر نیکس پارٹ کی نمبرنگ اس کی هیڈنگ جو چیز پوچھے گی آپ نے وہاں پر ہی مشن کر دینا ہے اسطح سے वن بائی ون آپ نے سارے کے سارے پارٹس ہے اس کو وہاں پر اپنے ایکسپلین کرتے جانا ہے پھر آپ کو اس کے-کنے گادر اسے نیکس پارٹ آ جائے گا وہاں پہ بھی آپ نے ایکپسن کی نمبرنگ ائیں گوشن کی ہیڈنگ اس کو اپنے وہاں پر ایکسپلین کر دینا ہے रुटेटाixò nettست परकाल अब पीच पर जागी पूच जैं ₥ अब झाल इस ता पर आप पर explain کرتے جانا اگر کسی چیز کا unit یا formula وہ بھی پوچھا گیا تو اپنے وہاں پہ وہ بھی mention کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے one by one جتنے بھی آپ کے parts ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ نے لکھتے جانا اور ان کو پھر ساتھ ساتھ explanation دیتے جانا ہے یہ آپ کا next part ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے وہ short question سارے complete ہو جائیں گے اس کے بعد next part کے short question آپ کے start ہو جائیں گے اس کی numbering ان کی heading اور ان کی explanation اس طرح سے آپ نے جو جو چیزیں وہاں پہ آپ کو given ہوں گے آپ نے اس کو one by one وہاں پہ explain کر دینا ہے اس کے next part کا moments کا اصول ہے axis of rotation آجائے گے ایک کلیبریم کی حالت آجائے گے اس کی حالتیں وہاں اپنے لکھتے نہیں ہے پھر گاڑی کو باری رکھنا یہ آپ کی چیزیں جو جو چیزیں پوچھے جائیں گے آپ نے وہ وہاں پہ mention کر دی جانا ہے پھر آپ کیا جانا ہے long question long question میں سب سے پہلے آپ نے اس کی numbering تفصیلی سوالات question number 6 اس کا part A حرطت کی دوسری مسابات پھر آپ نے اس کا تھوڑا سا content لکھ دینا ہے پھر اس کی حصہ دیکھیں آپ بچے نے diagram بنائی گے آپ نے اس سے diagram بنائی گے پھر اس کی one by one آپ نے اس سے explanation دے دینا ہے جب آپ explanation دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے full marks مل جائیں گے پھر next part کی numbering اس کی heading اور پھر آپ نے اس کو اس سے details explain کر دینا اس کی تھوڑا سا explanation پھر mathematical expression تو آپ کو easily اس میں سے full marks مل جائیں گے اس سے پھر آپ کا numerical part آ جائے گا آپ نے given data وہ لکھ دینا ہے پھر solution پھر اس کا formula اسعمال کرتے ہو آپ نے explain وہ دے دینا ہے اس کا solution دے دینا ہے تو آپ کو اس میں سے examiner easily full marks دے دینا ہے اس طرح سے آپ نے questions کو attempt کرتے جائنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ وہ میں سے full marks مل جائیں گے اس میں سے اگر آپ کو diagram بگر آتی ہے تو آپ نے وہ diagram بنا دینا ہے تاکہ examiner دے کے چیک کر سکے کہ yes بچے نے واقعی یہ part پڑا ہوا ہے تو آپ easily وہ اس میں سے full marks دے دے گا اس paper کو بھی آپ نے بالکل بیس سے ہی attempt کرنا ہے جیسے آپ نے buy a paper کیا تھا مطلب two words آپ کو اس paper میں بھی given ہوں گے تو آپ نے اس میں سے جو first hour ہوگا بلکہ اس سے کیجئے گا first hour and 10 minute وہ آپ نے short questions اور mcqs کو دینے بالفرص آپ کو 15 minute اس کے لیے دیے جائیں گے mcqs کے لیے تو باقی جو آپ کے پاس 55 minutes ہوں گے وہ آپ کی ہو جائیں گے short questions کے لیے اب چونکہ آپ کو short questions کتنے ہوں گے 15 short questions ہوں گے تو آپ نے کوشش کے لیے maximum 3 to 4 minute دینے ہیں آپ نے ایک short question کو اس کے بعد آپ کے long question ہے long question کو میں نے 50 minutes کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس میں سے A, B, A, B part کرنا ہوتا ہے ایک long question ایک numerical جو numerical ہیں وہ آپ نے 10-10 minute میں جیسٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو long question ہے وہ آپ نے 15-15 minutes کے اندر آپ نے اس کو cover کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ ورا time اس کے اندر بھی manage کریں گے پیپر اس کے اندر تو آپ easily physics کا paper بہت ہی اچھ انداز میں attempt کر سکتے ہوتے ہیں یہ جو میں نے پورا آپ کو paper pattern پورا دکھایا ہے یہ بچے نے given time کے اندر ہی complete کیا تو اگر آپ اس time کو manage کریں گے اس time کو مدی نظر رکھیں گے تو آپ easily physics کا paper بھی اس کے طرح سے attempt کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کوئی بھی question ہو آپ کو منٹ باکس میں مجھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ